السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں پاکستانی فینز کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے نیدولینڈ والی سریز میں بھی دس بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ سمجھے دس بردار ہونے جا رہے ہیں تو کیا سین ہے مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ تمام اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں تو یہاں دوستو پاکستانی فینز کے لیے دھچکہ تو اس وجہ سے بڑا ہے کہ پاکستانی فینز چاہتے تھے کہ پاکستان اور نیدولینڈ کی جب بڑی سریز ہو تو اس میں ہم بھائی دیکھیں بڑے سپرسٹاروں کو ان ایکشن نیدولینڈ کے سپرسٹاروں کو دیکھیں کہ پرفارم کس طرح کرتے ہیں پاکستان کے سامنے اور سپیشلی وائٹ بول کی سریز جب بھی پاکستان کے اندر ہوتی ہے تو بڑی تگری تعداد میں کراؤڈ جہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے لیکن بیڈ نیوز جی ہے کہ پڑوس میں جو بڑی لیگ ہونے جاری جس طرح آپ کو بتا ہے کہ اکتیس مارس سے آئی پی ایس کا جو سولم آڈیشن ہے اس کا آغاز ہونے جارہا ہے تو نیزولینڈ کے دس سے دس مطلب ایسے لگ بگ ان کے پلیئر ہیں جو اس سریز سے دس بردار ہوں گے جس طرح کو بتا ہے کہ فین ایلن ہے اس کے علاوہ لوکی فرگرسن ہے ٹرینٹ بورٹ جیسا بڑا نام اس کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ مائک بریسویل ہے اور اسی طرح اگر بات کریں تو جیمی نیشم کو تو خیر اس مرتبہ پیک نہیں کیا گیا تو میرے سب سے وہ تو نیزولینڈ کی بھی اسکارڈ کے اندر آپ کو شاید جگہ بنتی ہے ان کی نظر نہ ہے کیونکہ ان کو نیزولینڈ فیلال دور ہی رکھ رہا ہے اس کے علاوہ مچل سیٹنر کی بات کریں دیون کونوے کی بات کریں تو بھائی سارے ہی یہ بڑے نام ہے جو اس سریز سے دسبردار ہو سکتے ہیں تو یہ بھائی بڑا درسکہ ہے پاکستانی فینس کے لیے اور نیزولینڈ فینس کے لیے کہ وہ شاید پاکستان کے اندر اب ان بڑے ناموں کو آئی پیل کی وجہ سے نہ دیکھ پائیں اور میں سمجھتا ہوں کس طرح کا ایک قانون ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے جو نیشنل ڈیوٹی ہے وہ پہلی ترجیح آپ کے ہونے چاہیے اور لیگ کو آپ زیادہ پیلی روڈی دیتے ہیں تو اس کا پھر کوئی فائدہ رہتا نہیں ہے تو یہ سریز پھیکی پڑ سکتی ہے ان بڑے غیر ناموں کی غیر مجودگی میں تو یہ جناب تھوڑا سا سین ہے اگر آپ کو اپڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل پر سبسکر آئی پلیز کر دیو